مجلس نیازمندی اور بنیازی دی ملیجولی کیفیت دین دو سترانے اینا کے توجہ کرنیئے پر یہ نہیں ہو سکتا کہ مجلس میں پہنچ کر حیدر کا چلیں زیکرتوہ اوہدار نہ بولے نیازمندی میرے یہ ہے کہ مومن کی جو چپ ہے وہ ہے تکلیف کا باعث نہیں 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 قطارپر دے بندے یا قبیر آلے دے بندے این جو چپ رہے جانگیں دکھ لگے گا پر یہ نہیں ہو سکتا کہ مجلس میں پہنچ کر حیدر کا چلے ذکر تحب دار نہ بولے نیازمان دیئے ہے کہ مومن کی جو چپ ہے وہ ہے تقریب کا باعث جو شخص منافق ہے وہ صحبار نہ بولے جیو پہ آب آب رہو جی آئے لی جی آئے لی الحمدللہ جیو پہ کافی دیر دا ممبر تے بیٹھا تقریبا مولاد جنہوں میں مدا کھان پڑے اونا ولایت تے کچھ نہ کچھ ضرور آگئے میں چون سترہ جو ولایت پڑا لگا پورے ملک پڑی تے چوکھیاں دعاوا لگیا آج جینا چون سترہ جیتے کسمت ازمان لگا نامِ علی لیانا کرو توں نماز میں جیو پہ آب آت رہو نامِ علی لیانا کرو توں نماز میں کہنے لگے یہ لوگ مجھے مسجد میں ٹوک کر سمجھ آرہی ہے گولوں ملوں ہی سمجھ آرہی ہے کچھ نہ کی پڑھنا ہے نامِ علی لیانا کرو توں نماز میں کہنے لگے یہ لوگ مجھے مسجد میں ٹوک کر میں نے کہا علی میری سانسوں میں ہے بسا کیسے پڑھو نماز میں سانسوں کو روک کرو جیو پہ آب آت رہو میں نے کہا علی جی بسم اللہ میں پھر آکھنا جو نامِ علی لیانا کرو توں نماز میں کہنے لگے یہ لوگ مجھے مسجد میں ٹوک کر میں نے کہا علی میری سانسوں میں ہے بسا کیسے پڑھو نماز میں سانسوں کو روک کرو جیو پہ آب آت رہو کہنے کو بہت کچھ تھا اگر کہنے پہ آتے لیکن ٹائم ہی اناک ہوئے وقت بھی مناسبت نہ جوٹی کرنی ہے تے ایک گال کر لگا جی تُسا سون لئی تے گے کران گا نہیں تے تے کسیدہ پر لگا کیونکہ تُسی سارے جانتے ہو عمر بزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں تیسری پوشت ہے شبیر کی مدائی میں تیسری پوشت تو ذاکر ہی ہے شائر ہی ہے تے سادہ ایک ذاکری دا انداز ہو رہے ذاکرہ نہ لو ہٹ کے او میں انداز اپنا کے گال کر رہا لگا سن لو تو بسم اللہ لی تے داد میں اپنے اسے جلی لے شام میں ایک بادشاہ بنیا پھر سن لو شام میں ایک بادشاہ بنیا جیڑا بندہ نہیں تے بادشاہ بن گیا سمجھائی ہے میری گال دی کوئی ہاں ہاں ذرا زینان بلاند کرو شام میں ایک بادشاہ بنیا او بندہ نہیں تے بادشاہ بن گیا ذہین سامین تمجھو کرو تے جملہ بدا کے آقا شام میں ایک بادشاہ بنیا او بندہ بھی نہیں تے بندے دا پتر بھی نہیں او بندہ بھی نہیں تے بندے دا پتر بھی نہیں تے بادشاہ بن گیا او دے پیوس نو بادشاہ بنیا نال پکی کیتی تے نو سارا جہان مانگے دا رسول دے خطر حسین تے نو نہیں مننا او ساکھا بابا حسین میں نو کیویں نا مننے ایڈا وڈا دشکر میرے کو ایڈی وڈی سلطلت میرے کو حسین میں نو کیویں نا مننے او دے پیوا کھا کسی بھی دشکر کسی بھی سلطلت دے گو مانڈے چنا روی میں تینویں جاننا میں حسین میں جاننا منو پتہ تو تخت بے کے ایڈا مضبوط نہیں جتنا حسین وہ سلطلت بے کے مضبوط ہے آ بات رگو الحمدللہ جیو کہ تی آئے الحمدللہ جتا ہی شکریہ میں جی میں لکھ وری اسا کہہ میں تینوں بھی جاننا حسین بھی جاننا تو تخت بے کے ایڈا مضبوط نہیں جتنا حسین اس سندے پہ بے مضبوط آ بات رگو اسا کہہ بابا میں بھی پھر تیرا پترہ حسین میں نونا مننے میں رسول نو مننا چھوڑ دیسا میں یہ قدرہ ختم کار دیسا میں اوہ دا قانون ختم کر دیسا شام آلا شام چکو روپیہ مدینہ آلیدہ قانون ختم کرو جی اوپیہ مدینہ آلا مدینہ چکو روپیہ شام آلیدہ قانون ختم کرو جن لفظہ دا رد و بدل سمجھ سکو تو میں گزارش کر رہا ہوں شام آلا خزانہ دے مو کھول کر کر روپیہ مدینہ آلا قاہشات دے دروازے بند کر کے بھول دیسا جی اوپیہ جی اوپیہ آپ بات رگو ان جی میار بلند کر دے ہونا اوہ خزانہ دے مو کھول کر روپیہ اے خواہشات دے دروازے بند کر کے بھول دیسا شام آلا مدینہ مدینہ لے کر روپیہ مدینہ آلا نکیہ نکیہ لے کر روپیہ شام آلا اپنی دادی دی جورت لے کر روپیہ مدینہ آلا اپنی دادی دا توقع لے کر روپیہ شام آلا اپنے دادے ابو سبیان دا طریقہ لے کر روپیہ مدینہ آہ اپنے دادے عمران دا صلیقہ لے کے دو روپیہ اے ہونا ہی تھے تو اسی پیچھے رہ گیا اے تھے پیچھے رہ گیا ہاں اوہ ابو سفیان دا طریقہ لے کے دو روپیہ اے اپنے دادے عمران دا صلیقہ لے گیا نتیجہ دے ماہ شام علا شام چٹر پیہ مدینہ علا مدینہ چٹر پیہ سرے راہ آمنہ سامنا ہو گیا تو اڈی دعا نہ لے میں ایک گل اگر تفصیل نہ کرا دو چار کھنٹے میں پڑھ ساتھ نہ میں جلدی نہ کر رہا اور میں الحمدللہ اوہ زاکرم ہے ایک لفظ تے داد لے انہا زاکرم لیکن ہوں وقت دیئے نہ کوئی میں اوہ سابنے ہی پڑھ لے ہاں شام علا شام چٹر پیہ مدینہ علا مدینہ چٹر پیہ سرے راہ آمنہ سامنا ہو گیا پانچ ست گھنٹے دعا گرائیں کجھے دے قانون ختم کرن تے صرف کی تے پنجہ ستہ گھنٹے آباد ہویا کی شام علا تخت بے کے زلدیاں کہہ رہیاں چٹر پن ہو گیا مدینہ علا مٹی تے بکھر کیرش رشیل ہو گیا آباد ہو جی ہو پہ جی ہو پہ ہی آئے گی انشاءاللہ ہر دل جو دعا نکلے گی نتیجہ دیما سیدو ساجدین جزو پیون دی نمائندگی کریں دے ہوئے اے لئے دربار اچھ پہنچے نا اس بڑے گرون علا کیا ہے سجاد تیرے پیون تھوڑے جا بندے لے کے اے لی وڈی حکومت نہ مقابلہ کیتا کیا کھٹے آپ تُس ہی جیتے ہوگے میں میرے مولا کھا ہوں اس سوال تھوڑے جوچی آواز نہ کیتا سجاد میں سوال کر رہے ہیں تیرے پیون تھوڑے جا بندے لے کے اے لی وڈی حکومت نہ مقابلہ کیتا کیا کھٹے آپ تُس ہی جیتے ہوگے میں میرے مولا کھا ہوں اس پوری طاقت نہ سوال کیتا سجاد میں سوال کر رہے ہیں جواب کیوں نہیں دیتا مولا فرما دے رہے میں انتظار کر رہا تیرے سارے درباری توجہ کر لینا پھر نہ جواب دینا اُسا کیا سجاد سارے نہیں توجہ جواب دے مولا کیا اچھا سارے نہیں توجہ تو سوال کر اُسا کیا سوال ہے یہ تیرے پیو تھوڑے جو دندل ہے ایڈی وڈی حکومت نہ مقابلہ کیتا کیا کھٹیا تو سیجیتے ہو کہ میں مولا فرما دے رہے میں تیتوں دو متحارک فریقا تیروں کو پچھے تو ایک سے میجت گیا ملو کو پچھے میں ایک سا میجت گیا چنگی گل نہیں تو ہی چوپر آؤ میں ہی چوپر آنا فیصلہ وقت کو کروا لگیے اٹھے ہی پیٹھے ہو فیصلہ وقت کو کروا لگیے اُسا کیا سجاد کر دی وقت بھی بولے مولا فرما دے رہے میں وقت ہر وقت بول دے لیکن جاہل لوگ وہ دی آواز بھی سونتے اُسا کیا سجاد کو ملو ہی پتا لگے نا وقت فیصلہ کی میں کرے سی مولا کیا ہونے سارے آدھے سامنے کی میں مولا کیا دا سا حکومت کی دی اُسا کیا میری شہر کی دا اُسا کیا میرا مسیطہ تے قبضہ کی دا اُسا کیا میرا مولو کی ترخاہ گل کو گندے اُسا کیا میرے کو مولا فرمایہ بس فیصلہ ہو گیا سجادوں کی میں مولا کیا فیصلہ انجویا حکومت بھی تیری شہر بھی تیرا مسیطہ تے قبضہ بھی تیرا مولوی بھی تیرے انہیں ازان سننے ہی جو دے تیرے پیوزہ نہ آیا تو تُو جت گیا جی ساڑھے پیوزہ نہ آیا جی او پیارا جی او پیارا تیرے پیوزہ نہ آیا تُو جت گیا ساڑھے پیوزہ نہ آیا اسی جت گیا جلدی دن آلور میں کسی دے دیکھ شیر پڑھ دیا ہوں رسیاں تو تھی بظاہر عابد کے ہاتھ میں بابا جی دعا کر یا جی مانی خیز سطرہ پڑھا لگا رسیاں تو تھی بظاہر عابد کے ہاتھ میں رسیاں تو تھی بظاہر عابد کے ہاتھ میں خدوہ بتا رہا تھا کہ قیدی یزید ہے نہیں جا آب بات ربو الحمدللہ میں اسے لیے زیارج کسیدہ پڑھنا اے کسیدہ اسامی پڑھیا ملک زاکرین نے بھی پڑھیا میں اس تو پڑھا لگا کہ میں زمین ہی ہو بنائی ہے تھی پھر کسیدہ بھی ہو جاتے ہوئی پڑھنا سایی ہے سنایا سنایا لیکن کپڑے جی دے ہوں سونے ہوں نہیں لگ دے ہاں جی پڑھیا سارے نہیں چھلو آج میر پروی سنو حسین بادشاہ ڈاوڈا کم کیتا کیوں اس واسطے کیتا کہ ماں پہ وہ نے پکی کی دی ہے حسین بڑے ہونے ہی ہونے جڑے بڑے کام کرتے ہیں بڑے ہونے ہی ہونے جڑے بڑے کام کرتے ہیں بن لائی ماں باپ دیگا پھلے حسین نے جی اوپیر اس تو سوکھیوں زبان کو انہیں کیا دا ترجمہ میں کروانا انہیں جی میں دا ترجمہ کروانا تو کیڑی زبان اس طرح اس تو میر بانی کرے آجزرہ بولے آجزر بن لائی ماں باپ دیگا پھلے حسین نے بن لائی ماں باپ دیگا پھلے حسین نے بن لائی ماں باپ دیگا پھلے حسین نے نانے دی کروا دیتی بلے بلے حسین بلے بلے حسین نے نانے دی کروا دیتی بلے بلے حسین نے لشکران دے رو بنا لے دیری دولت دے ہو گئے نا کام سب وال پیر دولت دے سارے رل کے بھی نہیں اپنی لج بجا سکے لج سوالک دی بجا لئی کلے حسین الحمدللہ لج سوالک دی بچا لئی کلے حسین نے نانے دی کروا دیتی بلے بلے حسین نے اے پنجابی لیکن مواد وکنے رجی مواد کتنے نانے دی کروا دیتی یار ایتنوں بھی بول پو ہوں چلو میرا بھی شوق پورا ہوگا کہ میرے سجیے پاس یار ایتنوں بھی بولے سن نانے دی کروا دیتی بلے بلے حسین نے لج سوالک دی بچا لئی کلے حسین نے اے تمر کے جی پے آؤ جی کے مرگینے آباد ربو جی او پہ الہمدللہ نانے دی کروا دیتی بلے بلے حسین نے اے تمر کے جی پے آؤ جی کے مرگینے جی کے مرگینے جیڑ مرنوں بچ گئے اوہ اینج دے ڈر گینے اینج دے توجہ اوہ نبی اولاد بھی کربل لجائے گی ہی کاتلانو اجد مارے کھلے حسین نے آباد ربو عباد ربو جی ربا ہی ارہا الہمدللہ کاتلانو اجد مارے کھلے حسین نے میری نوکری مکمل ہو گئی ہے کیونکہ ٹائم ہی ہے نکوچھ ہے میں پہلو گزارش کی تھی کہنے پہ بہت خوشتہ آگر کہنے پہ آتے لیکن ٹائم دے مناسبت نہیں ڈیوٹی کرنی ہے سارے میرے تو اچھا پڑھنے لے مولاد اہم دا کان بیٹھے لیں لیکن اگر دل بڑا کر کے ایک ثانی سن لوگ ہونا تو میرا دل لیکن میں پڑھا ہوں ایک ثانی چلو مورا دی مدہ خانوی بیٹھے نے باوہ جی بیٹھے نے علامہ صاحب سارے میرے تو اچھے سمجھدار ذہین لوگ ہو تو ایک ثانی میرا دل میں تو سنوگا ہوں اور ازاداری دا مرکز ایک قتال پر ازادار بھی پرانے پرانے بیٹھے ہو جیڑی ہستی دی میں ثانی قصیدہ جڑا میں پڑھا لگا نا جیڑی ہستی دا اس تو پہلا اس ہستی دا قصیدہ ممبر تے نہیں پڑھے آگیا تے مالکہ منو عطا کیتا میں جناب دی نظر کرے لگا میں تو انو جناب حبیب ابن مظاہر دا قصیدہ سواما جی او پیر آباد رو میرے والد محترم مالک درجات بلاند کرے او نا جناب حور لکھیا اگو سائیہ میں نے جناب حبیب اتا کیتا تے اجازت ہوگا تے پھر میں پڑھا شب اے آشور ایمی ایک مٹ دی گل جذبات تے کنٹرول کر کے شب اے آشور حسین بادشاہ اپنے صحابیان واکھ رہنے کہ اے جتنے لوگ آئے نہ اے میرے دشمن تُسی ٹور جو سارے آنکھیں بادشاہ سے یہ کر سکنے اپنی تلوارا نال اپنے سر کلم کر کے تیرے قدمچ رکھ دیں جانا نہیں بادشاہ فرمایا اگر کوئی جنت دی وجہ تو نہیں جا رہا میں کریم ابن کریم میں ہونے جنت دی رسید بھی دینا سارے آنکھیں بادشاہ نہیں جانا حسین پر میلے نے باس اے چراغ بجا بسم اللہ جی ابباس یہ بسم اللہ اے چراغ بجا ہو سکتا ہے میری حیاتوں نہ جاندے ہوں سرکار وفا نے چراغ بجائے ابباس روشن کا روشن کیتے سارے موہرین ذہین لوگانی نظر دو سترہ بجایا اک دیا شہنے بہتر ہو گئے روشن وہ سمجھ آ رہی ہے بجایا اک دیا شہنے بہتر ہو گئے روشن اندھیرہ خود پریشاں تھا بجا کیا ہے جلا کیا ہے جی اوکر الحمدللہ اندھیرہ خود پریشاں تھا بجا کیا ہے جلا کیا ہے حسین بادشاہ دعا دے کے خیمے ٹر گئے اِن اتباد جنابِ حبیب نے اصحابِ حسین نے لیکھ میٹنگ کی تھی حبیب آدھنے اوکھا جا وقت پہ پوجا آگئی آنے مشکل گڑی یہ دسویں رچ کرنا کی سارے آنکھیں جو تو کسی وڈے ہو پھر کسی دسو کی کرنا ہے جنابِ حبیب اصحابِ حسین نے کتاب کر رہے ہیں حبیب آکھ رہے ہیں کام کچھ یہ چھئی رہا دوسرے یہ کرنا ہوگا موسیقی آب آدھ رہو ایک گلک ہوئی نہیں کہ کوئی بندہ نمی گلک کرے تی پھر اوہ اوہ دنا بولی یہی نا اوہ دنا بولی دے تاکہ پھر کوئی اور بھی نمی گلک کرے تی جہے تُسا چوب کر کے سونی دے منہو تے بھی بول جانے ہیں تو انوے بھی پتا ہے کہ ایسی کافی اگر آپ کے پڑھن دیا دی نہیں ایسی موز بانی پڑھنا ہوتا ہے تے بولے آگے تاکہ منہو یاد رہے حبیب آخرن کام کچھ ایسے ارادوں سے یہ کرنا ہوگا کرنا کافی ہے ہوگا ردیجے اتنے توجہ کرنی ہے حبیب آخرن کام کچھ ایسے ارادوں سے کام کچھ ایسے ارادوں سے یہ کرنا ہوگا کرنا ہوگا کام کچھ ایسے ارادوں سے کرنا ہوگا حبیب آخرنے کام کچھ ایسے ایرادوں سے یہ کرنا ہوگا کام کچھ ایسے ایرادوں سے یہ کرنا ہوگا زندہ رہنا ہے تو شبیر پہ مرنا جیو کہا ہے آب آب ربو الحمدللہ حق ادا کر دیتا ہے مالک تو آڑی زندگی کرن جی جی میں بسمی نیم المولا ملیم دسیر مالک تو آڑی زندگی کرن جی مالک تو آڑی زندگی کرن جی اللہ حمدللہ اللہ ملیم پیر پڑھ لگا کام کچھ ہے سیرا دہن سے یہ کرنا ہوگا کام کچھ ہے سیرا دوں سے یہ کرنا ہوگا زندہ رہنا ہے تو شبیر پہ مرنا اللہ وکا میں ری تھانا میں ری تھانا میں ری تھانا میں حیدری آباد رو گئی ہے اللہ وکا میں ری تھانا میں ری تھانا میں ہی تھانا کام کچھ ہے سیرا دوں سے اترے کرنا ہوگا کام کچھ ایسے ہی را دوں سے یہ کرنا ہوگا زندہ رہنا ہے تو شاپیر پہ مرنا ہوگا